نمشکار سر میرے پاس پیسے نہیں ہے میں بہت قریب ہوں ایسا کر کے بہت سارے کمنٹس آتے ہیں اور میں کام بھی ایسی لوگوں کے لیے کر رہا ہوں جن کے پاس پیسے کم ہیں جو بہت ایسی پرستیتیوں میں ہیں جس کا ورنن بھی نہیں کیا جا سکتا ہے یہ ویڈیو صرف ان لوگوں کے لیے ہے جن کے پاس پیسے بہت کم ہیں جو بہت مسکلوں میں اپنا جیون جی رہے ہیں تو ان کے لیے ویڈیو ہے جن کے پاس زیادہ پیسے ہیں یا جو بہت بڑا کچھ بزنس کرنا چاہتے ہیں تو وہ دیکھ سکتے ہیں اور ان وقتیوں تک ریفر کر سکتے ہیں جن کے پاس پیسے کم ہیں کیونکہ میں ہر بار یہ کہتا ہوں کہ میری نظر میں روجگار کا دان سب سے بڑا دان ہے کسی اندان سے وہ کیوں کیونکہ اس سے وہ سب کچھ پا سکتا ہے اگر کسی کو آپ ایک روجگار کی صلاح دے دیتے ہو اور وہ کچھ اچھا کر جاتا ہے تو اس سے اندان بھی ہو جاتا ہے ایک بار کسی کو اندان دینے سے اچھا ہے کہ اگر آپ نے کسی کو روجگار دان دیا تو پوری جندگی اس سے کمائے گا کھائے گا اس کے بچے پڑھیں گے سب کچھ ہوگا دوسری چیز میں ہر ویڈیو میں لگ بگی کہتا ہوں کہ اگر میری یہ باتیں ہیں جیسے میں نے بولا ابھی بولا ہوں کہ بہت کم پیسے میں بہت کم پیسے مات پانچ چھے سو روپے میں یہ بزنس کل سے آپ شروع کر سکتے ہو اگر ایسا لاسٹ میں نہ ہوا جیسا میں نے ابھی بولا کہ پانچ چھے سو روپے میں آپ شروع کر سکتے ہو اور اس سے بہت اچھا پروفٹ کما سکتے ہو اگر ایسا نہیں ہوتا ہے اسی ویڈیو میں لاسٹ میں جا کے تو آپ شروع کمنٹس کر دینا کہ نہیں بیکار کا ویڈیو تھا کسی بھی طرح کی کوئی بھی نئی جانکاری نہیں تھی لیکن اگر لاسٹ میں آپ کو لگتا ہے کہ نہیں گریب لوگوں کے لئے بہت اچھا ہو سکتا ہے وہ دیکھتے جن کے پاس بہت کم پونجی ہے یا کہیں ایسی جگہ جاپ کر رہے ہیں جہاں انہیں اپمان بھی جھیلنا پڑتا ہے بہت ساری ایسی جگہ ہیں جہاں پہ آپ جاتے ہو اگر وہ لو سیلری والی جو جاپ ہیں جیسے لیبری ہو گیا آپ گھر وغیرہ بناتے ہو کئی ساری ایسی جاپ سے ہیں جہاں پہ آپ کو بہت ہی جہاں پہ آپ کو بہت ہی حراب بیہیوئر کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے تو ایسی جگہ سے اچھا ہے کہ یہ جاپ کرو اور پکا فائدہ ہوگا تو وہ کمنٹس کریں اگر ایسا ہے تو آپ لاسٹ وی کمنٹس کر دینا کہ ہاں بھائی اچھا تھا بس اتنے کہنا تھا اب چالو کرتے ہیں کہ کیسے آپ یہ بزنس کر سکتے ہو کیسے آپ اس سے بہت اچھا پیسہ کما سکتے ہو جیسے میں نے ابھی کہا کہ کل سے ہی پیسہ کما سکتے ہو تو کیسے یہ ہو دیکھئے میں آپ کو سمجھاتا ہوں آپ کے ہمارے اٹھنے سے پہلے میں یہ کیوں بولنا ہوں کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے آپ کے ہمارے اٹھنے سے پہلے بہت سارے بزنس ہو چکے ہوتے ہیں جیسے پھولوں کا بزنس دودھ کا بزنس کئی سارے ایسی چیزیں ہیں جب تک ہم اٹھتے ہیں تب تک اس کا آدھا سے زیادہ سائیکل کتم ہو چکا ہوتا ہے نہیں اس پر وغیرہ کبھی تو یہ جو ہے یہ ایسا بزنس ہے جو پھولوں سے ریلیٹڈ ہے دیکھئے میں میں کانپور میں رہتا ہوں اور سیوالہ منڈی پھولوں کی بہت بڑی منڈی ہے جہاں پہ جو پھول اتپادن کرتے ہیں میں سمجھاؤں گا کہ کیسے آپ صرف پانچ سو ربے میں بہت اچھا کچھ کر سکتے ہو جو پھول اتپادن کرتے ہیں کسان پھول اتپادن کرتے ہیں وہ لاتے ہیں بہت دور دور سے لگوہ پچاس آٹھ کلومیٹر کے سراؤنڈنگ سے وہ اپنا پھول لاتے ہیں اور سیوالہ منڈی میں بیزتے ہیں سیوالہ کانپور کی پھولوں کی بہت اچھی منڈی ہے جو صبح چار بجے سے لگ جاتی ہے ٹھیک ہے اور وہی دس گیارہ بجے تک ختم ہو جاتی ہے سنیں اتنی دیر میں آپ کا کورا کھیل ہونا ہے ٹھیک ہے کیسے ہونا ہے ٹرک بتاؤں گا سارا کھیل ٹرک کا ہے کسی بھی بزنس کو کرنے کا سارا کھیل صرف ٹرک کا ہے ٹرک نہیں جانتے ہو تو بزنس نہیں کر پاؤ گے اگر آپ سیدھا سا ہے سیدھا سیدھا نہیں ہے تھوڑا سا ٹرک ہوگی تو آپ کر لے جاؤ گے ٹھیک ہے تو کیا ہوتا ہے کہ لوگ لاتے ہیں اپنے پھول بیستے ہیں اور چلے جاتے ہیں اس لیے ہی ہوتا ہے ایسا ہی آپ کیا ہو رہا ہوگا آپ بہت دھیان سے دیکھنا ہو سکتا آپ کو پتہ ہی نہ ہو بہت سارے کانپور کے لوگوں کو نہیں پتہ کی فولوں کی منڈی کہاں لگتی ہے ایسی والے کی منڈی ہے فولوں کی یہ بھی نہیں پتہ ہوگا ایسا ہی آپ اپنے سہر کا اگر آپ کو نہیں پتہ ہے تو پتہ کرنا کہ آپ کے یہاں کہ فولوں کی منڈی کہاں لگتی ہے کیسے لگتی ہے کتنے بجس لگتی ہیں لیکن فولوں کی منڈی کہیں بھی لگ رہی ہوگی صبح چار پانچ بجے سے ہی لگے گی اور گیارہ بارہ بجے تک ختم ہو جائے گی کیونکہ ان کا جو توڑنے کا ٹائم ہے اور ان کا جو بزنس کا ٹائم ہے وہ یہ ہے ٹھیک ہے تو اب آپ کو کرنا کیا ہے جہاں بھی آپ کی لگ رہی ہے پہلے تو یہ پتہ کر لو سب سے پہلے پھر دوسری بات کرنا کیا ہے کسان وہاں پہ یہاں پہ سمجھنے کی بات ہے کسان وہاں پہ اپنے فل لے کے آتا ہے بیچ کے چلا جاتا ہے اب کون آتا ہے وہاں پہ دوسرے لوگ آتے ہیں جس میں سے مالی ہوتے ہیں جو جگہ جگہ مندیروں کے سامنے اپنے فول بیستے ہیں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ریگلر بیست پہ فول لیتے ہیں اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اپنے ہاں کوئی اوکیزن ہو رہا ہے کچھ ڈیکوریشن ہو رہا ہے یا کئی ساری ایسی چیزیں ہو رہی ہیں تو اس کے لیے بھی فول لیتے ہیں تو فول کیوں لیا جاتا ہے کیونکہ اس کا مالا بنایا جاتا ہے لڑیاں بنایا جاتی ہیں لڑیوں سے سجایا جاتا ہے یا کہیں کہیں فٹکر فول کا یوز کر لیتے ہیں تو یہاں پہ ایک بزنس یہ ہے کہ جب آپ کسان آیا میں آپ کو آج کا ادارن دیتا ہوں جیسا میں نے فیل کیا تب ہی میرے سامنے بات آئی میں گیا بھی تھا میں ویڈیو بھی لگا دوں گا تو کیا ہوتا ہے کہ جب آپ فولوں کا کام کرتے ہو جب آپ فول خریدتے ہو تو اب وہ مالا فارم میں نہیں ہے جو کسان توڑ کے لائے مالا فارم میں تھوڑی نہ ہوگا یعنی لڑیوں کے فارم میں تھوڑی نہ ہوگا چاہاں وہ بیلا کا ہو چاہاں وہ گیندہ کا ہو چاہاں وہ چاندنی کا ہو چاہاں وہ کسی بھی ٹائپ کا فول ہو وہ سیدھے سیدھے فول ہوتا ہے تو آپ کو کرنا ہے کہ آپ نے پانچ سو روپے کا خریدہ فول ٹھیک ہے بہت اچھا کلو کے باہو خرید ہوگے بہت بہت کم ریٹ ہوتا ہے کبھی بیس روپے کبھی پندہ روپے کبھی دس دس روپے تک کلو بھی فول مل جاتے ہیں اگر کچھ ایسا اوکیزن نہیں مان لیجئے کچھ ایسے پرو نہیں ہیں دوسرے دن تو آپ کو بہت سستے فول ملتے ہیں پھر کیا کرتے ہیں لوگ اس کو اس کو لڑیاں بنتی ہیں تو آپ کو کرنا یہ ہے کہ وہاں جانا ہے آپ نے فول خریدنا ہے پھر ایک چیز اور ہوتی ہے سوالے میں تو ہوتی ہے باقی آپ کے ہاں بھی ہوتی ہوگی کہ آس پاس ایک دیکھیں ہمیشہ ایکو سسٹم بنا ہوتا ہے جیسے ہی آپ نے فول خریدا تو آس پاس جو رہنے والے ہیں جس میں مہلائیں ہیں ٹھیک ہے دھیان رکھ دینا وہ کیا کرتی ہیں وہاں پہ ایک کام ہوتا ہے کہ وہ اس فولوں کو جسے آپ نے ایک کلو فول دیا ٹھیک ہے تو لڑی بنا کے واپس کر دے گی ان کا چارج ہے چھے روپے ٹھیک ہے آپ کو دھاگا دینا ہوگا آپ کو فول دینا ہوگا بس اس کے بعد وہ کیا کریں گی آپ کو فول واپس کر دیں گی لڑی بنا کے لڑی مطلب مالا بنا کے ایک ساتھ پورا پورا آپ چاہے اس کو چھوٹی مالا بنا ہو بڑی مالا بنا ہو یا لڑی کے میں بھی چھو ٹھیک ہے تو کیا ہوتا ہے چاہو تو آپ مالا بنا لو لیکن اگر آپ ایکسپورٹ نہیں ہو تو آپ مہلائوں کے تھو جو اس ٹائپ کی مہلائیں ہیں جو یہ کام کرتی ہیں پروفیسنل ہے وہ ٹھیک ہے تو یہاں اپنے آسی والے میں پانچ روپے چھے روپے میں یہ کام ہوتا ہے جس میں دھاگا دینا ہوتا ہے اور فول دینا ہو انہوں نے فول جس سے مان لیجئے گیندہ کی لڑیگی بنانی ہے آپ نے دس کلو فول خریدا جو کی بیس روپے کلو کے تھا تو دو سو روپے کا یہ ہو گیا ٹھیک ہے بہت دہاں سے سمجھو دو سو روپے کا یہ فول ہو گیا دس کلو فول دو سو روپے کا ہو گیا آپ ان کے ہاں لے گئے انہوں نے کہا ٹھیک ہے وہ بھی تولتی ہیں ٹھیک انہوں نے تولا دس کلو ہے انہوں نے بولا کہ بھائی اس کے کتنے دس کلو کے پچاس روپے لگیں گے اور انہوں نے آدھا گھنٹے میں آپ کو وہ لڑیاں بنا کے واپس کر دیا وہ دس کلو کو لڑی میں کنورٹ کر دیا اور پچاس روپے آپ کے اور لگے ہیں دھائیسو روپے میں آپ کے دس کلو مالے کی لڑی بن گئی سوچو کتنی زیادہ اور یہ لڑیاں پندرہ روپے بیس روپے میٹر بکتی ہیں ٹھیک ہے دیوالی کے ٹائم تو پچاس روپے میٹر بکتے ہیں جو گیندہ کی لڑیاں سجائی جاتی ہیں سالک کے ٹائم تو اور مہنگی تو آپ کو کیا کرنا ہے آپ نے وہاں سے فول خریدا لڑیاں بنائی اور لڑیوں کو فارم میں وہاں جا کے بیسنا ہے ٹھیک ہے دھیان سنجھو میں کیا سمجھا رہا ہوں کہیں نہیں جانا باہر کہیں نہیں جانا آپ صبح گئے آپ نے وہاں سے فول خریدا آدھے گھنٹے میں لڑیاں بنی اور آپ کے یہاں پھر سے آپ وہاں پہ جیسے فول بھی کریتا وہاں بیٹھے ویسے آپ بیٹھ گئے اور آپ لڑی فارم میں وہ چیزیں بے کچھنے لگیں تو پتہ اس سے کتنا فائدہ ہوگا جو آرہا ہے سیدھے آرہا ہے لڑی زیادہ اچھی اور ایک چیز اس میں آپ مارجن آف منی کم رکھنا تاکہ لوگوں کو یہ لگے کہ اگر ہم فول خریدیں اس سے اچھا لڑی خرید لیں سمجھو بات کو جہاں یہ والا چیز آئی کہ فول خریدنے سے اچھا ہے کہ جو چیز ہم بنائیں گے ان فولوں سے اس سے اچھا کم محنت میں لڑی خرید لیں کون سا بہت بڑا ڈیفرنس ہے یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے آپ کے بزنس کو صفحہ لونے میں جب دماغ میں یہ آ جائے کہ سیگھ رہا کے کہ اس فول سے اچھا ہے کہ یہ لڑی خرید لیں کون سا بہت بڑا ڈیفرنس آ رہا ہے محنت تو بچ جائے گی یہاں یہ آ گیا آپ کا کام ہونے لگے گا تو جس ریٹ پر فول چلنا ہے اس کو پانچ روپے جو آپ نے اس کو دیئے بس اس میں سے تھوڑا سا جعبہ کر کے آپ بیچنے سٹارٹ کرو فول بکنے بند ہو جائیں گے لڑیاں چالوں جائیں گے آپ کیا کروگے آپ کا لڑی آپ کو گئے سر دس کلو یا تو لات ہے بک گیا بھائی جیسے ہی آپ کا بکنے لگے اگلا فول تو بکی رہے نا وہاں مارکیٹ میں ترنت پھر وہاں پنے پہنچا ہے آپ کو انگیج نہیں ہونا ہے ہمیشہ ایک چیز کہی جاتی ہے بزنس میں کہ جہاں آپ انگیج ہو گئے آپ کی گروت رک جاتی ہے آپ تو انگیج نہیں ہو آپ تو بیچنے میں لگے ہو سیدھے پھر سے آپ نے وہ فول وہاں اسی مہلہ کے آپ بجوائے پھر اس نے لڑی بناک دیتی ہے تو آپ کا یہ جو چکر ہے یہ چلتا رہے گا تو آپ کا جو فول ہے اس کی لڑیوں کے تھروں جب آپ بیچنے لگو گے تو ایک ایسا سسٹم جنریٹ ہوگا ایک اگر آپ نے بہت زیادہ مارزین نہیں لیا تو لوگ فول کی جگہ آپ کی لڑیاں خریدنا سٹارٹ کر دیں گے اور آپ ایک فول کے خریدار ہو جاؤ گے بڑے خریدار ہو جاؤ گے اور لڑیاں آپ کے تھروں بکنے لگیں گے اور جہاں وہ فول بک رہے ہیں وہاں پہ بیٹھ کے وہاں پہ بیٹھ کے آپ اپنی لڑیاں اچھنے لگو گے چاہاں وہ بیلا کی ہو چاہاں وہ گیندہ کی ہو چاہاں وہ گلاب کی ہو چاہاں وہ منوکامتی کی ہو کسی بھی چیز کی جو سمیہ سیجن میں چلنا ہے جو سمیہ فلوبر سیجن میں چلنا ہے آپ اچھا کاسا کم اپا ہوگے آپ کو بات سمجھ میں آئی میں کیا سمجھا رہا ہوں میں ایک دم سیدھا سا آپ کو ایک بزنس آئیڈیا یہ دے رہا ہوں پھر سے میں ایک بار ریپیٹ کرتا ہوں کہ آپ کو فول کریدنا ہے ٹھیک ہے وہاں کے ہی ایکو سسٹم سے لڑیاں بنوانی ہیں پھر وہیں بیٹھ کے بیچ دینی سیدھا کچھ رہی ٹھیک ہے وہاں وہیں بیٹھنا ہے بیچنا ہے آپ کہو گے کہ سر وہاں کہاں جو ان فول والوں سے وہ ٹھیکے دار جو منڈی کے ٹھیکے دار ہوتے ہیں وہ پیسے لے رہا ہے وہی آپ سے لے گا پچاس روپے ساٹھ روپے بس اور آپ باقی بیچتے رہو اچھے سے بکے گا کیونکہ آپ بہت الگ کام کر رہے ہو تو آپ کی چیزیں تیج بکیں گی چلدی بکیں گی تو ان ساری چیزوں کو یہ دیکھیں بہت بڑا چیز نہیں ہے لیکن بہت چھوٹی سی ٹیکنیک بہت چھوٹا سا ٹرک لگا کے آپ بہت اچھا پیسہ کما سکتے ہو گیارہ بجے تک کا کام ہے آپ کو صبح پانچ بجے نکل جانا ہے گیارہ بجے اپنے گھر آ جانا ہے اور ٹھیک ٹھاک ہزار روپے تو کم سے کم لے کے جاؤ گے ایک دم کلیر سی بات ہے اگر اور کل سے کر سکتے ہو دو سو چار سو روپے تو آپ کے پاس ہوں گے نا صرف دو سو چار سو روپے میں بھی کام کر سکتے ہو پھر جب وہ بگ جائے پھر اسی پیسے سے خرید کے پھر لیاؤ پھر بگ جائے پھر اسی پیسے سے خرید کے پھر لیاؤ تو ایک چیز ہے دیکھیں بزنس کرنا یا آگے بڑھنا بہت بڑی بات نہیں ہے بس بات ہے کہ آپ کی ہمت کی کہ آپ ایکسن لیتے ہو جو کام کر رہے ہو کرتے رہو صبح صبح کا کام ہے تھوڑی سی محنت کر لو ایکسٹرا اور ایک کر کے دیکھو نا ٹرائل کرنے میں دو چار سو روپے کی تو بات ہے کر کے دیکھو اپنی منڈی کو کھوچ کے دیکھو اس میں جا کے دیکھو کہ ایک بار کیا ہوتا ہے کیسے ہوتا ہے ٹھیک ہے میں مان لے رہا ہوں میں آپ فیل ہو جاؤ گے آپ جو سمجھ رہے سوچ رہے ہو کہ ہاں سردے تو فیل ہو جائیں گے میں نے مان لیا فیل ہو جاؤ گے لیکن میری اگر تھوڑی سی بھی بات مانتے ہو اگر آپ کے باس پیسے ایک کام ہے تو یہ کام ایک دن کر کے دیکھو نہ کرو روچ نہ کرو نہ روچ ایک دن کر کے دیکھو کیا ہوتا ہے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کیا ہوگا نہیں چلے گا تو تجربہ ہوگا ایک بار تجربہ کر کے دیکھ لو کیا دیکھ کرے گھر پہ بیٹھے ہو صبح کوئی آپ کا کام تو ہے نہیں چلے جاؤ ایسی منڈی پہ اور کام سٹارٹ کرو دیکھو چیزیں پریورتت ہوتی ہیں اگر آپ تھوڑا سا اس پہ ایفیکٹ کرو تھوڑا سا تھوڑا سا جیسے نکلو گے تو آپ کو بہت کچھ پریورتت ہوتے ہوئے دیکھے گا اور آپ کی جیوے میں پریورتتن آئے گا بس اتنے ہی کہنا تھا ایک چیز آپ یہ نوٹ کر لو کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ ویڈیو اچھا تھا گریب لوگ کے لئے اچھا تھا جو وقت کرنا چاہتے ہیں ان کے لئے اچھا تھا تو کمنٹ کرنا کیونکہ بینا کمنٹ پڑے میں نے کہا تھا کہ کوئی نہیں آیا ٹھیک ہے تو کمنٹ کرنا اچھا ہے برا ہے جیسا بھی آپ کو لگا کرنا میرا بس یہی ادیس ہے کہ میرے بھارت کا یوہ کسی بھی ورک کا ہو کسی بھی دھرم کا ہو کسی بھی جاتی کا ہو انت کرے بہت آگے جائے اور جب سب مل کے آگے بڑھیں گے ہمارا دیس بھی آگے بڑھے گا بس اتنے کہنا تھا اگلی ویڈیو تک میں آپ سے بھی جا چاہتا ہوں تب تک کے لئے حمشکار